السلام علیکم to you all this is me محمد اسمائل and you are watching my youtube channel nursing with msmile tutorial i hope that you will be all as beautiful and good as morning flowers guys آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم انعاتمی ان فیزیالوجی جنرک بی ایسن سمیسٹر فرسٹ کی ایمپورٹنٹ ویڈیو لیکچر ایمپورٹنٹ یونٹ انٹرگومنٹری سسٹم کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں چونکہ یہ ہمارے اس یونٹ کا ویڈیو لیکچر نمبر فرسٹ ہے جس میں ہم نے میجاریٹی آف دا ابجیکٹیوز کمپلیٹ کیے ہیں اس کے بعد ہم نے ویڈیو لیکچر نمبر سیکنڈ آلریڈی اپلوٹ کیا ہوا ہے جس کا ویڈیو لینک ہمارے اسی ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو لیکچر نمبر فرسٹ کو چونکہ یہ ہمارا لیکچر نمبر فرسٹ ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ ڈسکرپشن میں جائیے گا ڈسکرپشن سے آپ کو ایزیلی ویڈیو لیکچر نمبر ٹو مل جائے گا وہاں سے آپ لیکچر نمبر ٹو کو بھی دیکھ سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم جو مین ارگنز آف دا انٹرگومنٹری سسٹم ہے سکین کے جتنے بھی لئر ہے اس کے علاوہ جتنے بھی سیلز ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور ویڈیو لیکچر نمبر ٹو میں ہم نے نیل اینڈ ہیرز کو جو ایسیسری سٹرکچر آف دا انٹرگومنٹری سسٹم ہے اس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہوا ہے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ویڈیو لیکچر نمبر ٹو میں ہم کنسپچول سٹڈی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہو وہ بھی انڈرلائن کریں گے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھ لیجئے گا اور آئی ام فولی کنونس کہ اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد تب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایمی اس ویڈیو لیکچر کو اس سیشن کو اس پریزنٹیشن کو اٹیمٹ کرنے کے بعد آئی ام فولی کنونس کہ آپ سب حضرات اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگ سکین کی سٹرکچر کو اور ساتھ ہی ساتھ جو سکین کے ٹو مین لیئرز ہے اپی ڈرمس اور ڈرمس اس کو ایزلی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے جو ٹو لیئرز ہوتے ہیں سکین کے جسے ہم the layers of skin کہتے ہیں epidermis and dermis اس کے علاوہ anautomical structure of the skin اس کے علاوہ جو anautomical structure of the skin ہے اس کو easily آپ لوگ underспیocreن کر پائیں گے discuss skin cell جس کے علاوہ سکین کے جتنے بھی cells ہیں جس ٹائپ کے cells skin کی layers میں پائے جاتے ہیں اس ایک ایک سل کو ہم fully explain کریں گے وہ آپ لوگ اس پریزنٹیشن کو attempt کرنے کے بعد easily understand کر پائیں گے explain hairs اور نیلز ویڈ اناٹمیکل سٹرکچر اور اس کے علاوہ ہیر اور نیلز کا جو اناٹمیکل سٹرکچر اور فنکشن ہے وہ ہو بھی آپ لوگ ازیلی انڈسٹینڈ کر پائیں گے چونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ یہ ہمارا ویڈیو لیکچر نمبر فرسٹ ہے اس میں ہم نے سکن کے سٹرکچر تک اور سکن کے سکل تک سکن کی سیلز تک کور کیا ہوا ہے ویڈیو لیکچر نمبر ٹو میں ہم نے ہیرز اینڈ نیلز کو ایکسپلین کیا ہوا ہے جس کا ویڈیو لیکچر کا لینک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ ڈسکرپشن سے ہیرز اینڈ نیلز کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں سو لیٹس بگین سب سے پہلے دہ انٹرگومنٹری سسٹم کے انٹرگومنٹری سسٹم ہوتا کیا ہے اب انٹرگومنٹری سسٹم کا کام کیا ہے انٹرگومنٹری سسٹم ہمارے پاس ہیمسٹیس میں اپنا فنکشن پر فارم کرتا ہے ہیمسٹیس کیا ہوتا ہے اس پر ہم نے ویڈیو لیکچر اپلوٹ کیا ہوا ہے اس کا لینک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ چاہے تو ہیمسٹیس کے چپٹر کو جو چپٹر نمبر سیکنڈ تھا اس کو بھی یہی سے دیکھ سکتے ہیں تو ہیمسٹیس میں سکن یا انٹرگومنٹری سسٹم ایک ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے رول کس طرح سے پلے کرتا ہے کہ ہیمسٹیس کا کام کیا ہے کہ ہماری باڈی کا جو انٹرنل ٹمپریچر ہوتا ہے یا انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے اسے کیا کرتا ہے اسے ایک بیلنس سٹیٹ میں رکھتا ہے اور باڈی کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے انڈیپینڈنٹ بناتا ہے تو ہمستیس میں انٹاگومنٹری سسٹم کیسے فنکشن پرفارم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے باڈی کو کیا کرتی ہے ریگولیٹ کرتی ہے باڈی کی تمپریچر کو اور جو باڈی کا تمپریچر ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھنے میں انٹاگومنٹری سسٹم فنکشن پرفارم کرتا ہے اور جب باڈی کی انٹرنل جو تمپریچر ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ اور مینٹین رکھتا ہے so that's process is called ہمستیس تو اس ویسے ہومیسٹیسز میں بھی انٹرگومنٹری سسٹم ایک فنکشن پلے کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرگومنٹری سسٹم جو انٹرگومنٹری سسٹم ہے کیا کرتا ہے پلیجریبل ہو یا پینفل ہو یا ادھر جس بھی ٹائپ کا جو سٹیمولس ہو ہمارے ایکسٹرنل انوارمنٹ سے جو ہمیں سٹیمولس ملتا ہے تو اس سینس کو یا جو پلیجریبل ہو پینفل ہو یا ادھر جس ٹائپ کا کیمیکل ہو میکینیکل ہو ترمل سٹیمولیشن ہو جس ٹائپ کا سٹیمولیشن ہمیں ایکسٹرنل انوارمنٹ سے ملتا ہے تو اس کو سینس کرنا بھی کس چیز کا کام ہے انٹرگومنٹری سسٹم کا ہی کام ہے سکن اینڈ ایسیسری سٹرکچر ہینڈ اینڈ نیلز ایلاوز ویریس گلینڈ مسلز اینڈ نروز میک اپ دے انٹرگومنٹری سسٹم اب انٹرگومنٹری سسٹم کو بنایا کس نے ہے تو سکن اور سکن کے ساتھ ساتھ اسی سری سٹرکچر جس میں ہیرز آتے ہیں نیلز آتے ہیں ویریس ٹائپس آف گلینڈ جو کہ سکن کے لیئرز میں پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ مسلز جو مسلز اور کون کون سے گلینڈ ہوتے ہیں آگے جا کر ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ نروز جو ہے یہ کیا کرتے ہیں ہمارے انٹرگومنٹری سسٹم کو بناتے ہیں اس کے علاوہ انٹرگومنٹری سسٹم ہمارے باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے انٹرنل باڈی کو کیا کرتی ہے ایکسٹرنل جتنے بھی ہامفل سٹیمولائی ہوتے ہیں ہامفل ریز ہوتے ہیں اس سے کیا کرتی ہے ہماری انٹرنل باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ کون سے سل ہوتے ہیں جو ہمارے انٹرنل باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہیں تو وہ آگے جا کر ہم ایک ایک ایکسپلین کرتے ہیں اس کے علاوہ باڈی کا جو انٹرنل تنپریچر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کونسٹنٹ رکھتا ہے اگر ہمارے انٹرنل انوائرمنٹ کا تنپریچر حد سے زیادہ بل جاتا ہے تو اس ٹائم ہمارے باڈی سے سویٹنگ کی فارمیشن ہوتی ہے سویٹنگ کی کیا ہوتی ہے جو پسیدہ ہوتا ہے وہ باڈی سے آؤٹسائیڈ نکلتا ہے تو اس طرح ہمارے جو باڈی کا انٹرنل تنپریچر ہوتا ہے وہ ایک کانسٹنٹ لیمٹ میں کیا کرتا ہے بیلنس رکھتا ہے اور سنسری جتنے بھی انفارمیشن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو سینس کرتا ہے کیا انٹرگومنٹری سسٹم کے ترو ہمارا سکن وہ کس طرح سے کرتا ہے اگر ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جتنے بھی چینجز آتے ہیں ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی ترمل سٹیمولیشن ملتا ہے یا کوئی کیمیکل سٹیمولیشن ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سینس کرنا کس چیز کا کام ہے انفارمیشن دینا کس چیز کا کام ہے انٹرگومنٹری سسٹم کا ہی کام ہے فرسٹ افال سکن دا سکن آر کٹینیس میمبرین امپورٹن ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے کہ سکن کو ہم کٹینیس میمبرین بھی بول سے ہیں کورز دا ایکسٹرنل سرفیس آف دا باڈی جو ایکسٹرنل سرفیس آف دا باڈی ہے وی آل نو ویری ویل کہ اس کو کور کس نے کیا ہے سکن نے کیا ہے اور سکن کو ہم کٹینیس میمبرین بھی بول سکتے ہیں جو سکن ہے یہ لارجسٹ آرگن آف دا باڈی کہلاتا ہے on the basis of both surface area and weight ویٹ اور surface area دونوں کی لحاظ سے سکن کیا ہے لارجسٹ آرگن آف دا ہیومن باڈی ہے it covers 2 سکوئر میٹر یعنی 22 feet 22 feet کا area یا 2 سکوئر میٹر area کس نے کور کیا ہے سکن نے کور کیا ہے تو ایمپورٹن ہے ایمسی کیوز کے لحاظ سے اور سکن کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے ہیومن کی باڈی کے اوپر اس کی باڈی کی ہائٹ اس کی باڈی کی لیندھ ویٹ اس پر depend کرتا ہے تو اس کا بھی ویٹ کتنا ہوتا ہے 4.5 سے لے کر 5 کیجی کا ویٹ ہوتا ہے یعنی 10 to 11 IBS IBS ویٹ کا یونٹ ہے چونکہ کیجی جو ہے یہ لارجر یونٹ ہے اور IBS جو ہے یہ سمال یونٹ ہے تو اگر کیجی میں پوچھا جائے ایمسی کیوز کے لحاظ سے ایمپورٹن ہے کیجی میں آئے تو کیجی میں کتنا ویٹ ہوتا ہے سکن کا 4.5 to 5 کیجی اور IBS میں کتنا ہوتا ہے 10 to 11 ایمپورٹن ہے ایمسی کیوز کے لحاظ سے structurally skin consist of two main parts اب اگر structure کی بات کی جائے تو structure کی لحاظ سے سکن کے two important parts ہوتے ہیں two parts پہ consist ہوتی ہے the superficial thinner portion which is composed of epithelial tissue as the epidermis جو superficial layer ہوتا ہے جو epithelial tissue کا بنا ہوا ہوتا ہے اس layer کو ہم کیا بولتے ہیں جو کہ first layer of the skin کہلاتا ہے epidermis the word epi mean کیا above یعنی superficially سب سے پہلے والا layer جسے ہم epidermis بولتے ہیں the deeper thicker part is the dermis which is composed by connective tissue اور جو epidermis کے نیچے present ہوتا ہے جسے ہم dermis layer کا نام دیتے ہیں وہ بنا کس چیز سے ہوتا ہے composed کس نے کیا ہوتا ہے connective tissue نے تو important ہے mcqs کے لحاظ سے کہ جو superficial layer ہوتا ہے skin کا جسے ہم epidermis بولتے ہیں وہ کون سے tissue سے بنا ہوا ہوتا ہے تو epithelial tissue جو epidermis کے نیچے والا layer ہوتا ہے جو second layer of the skin کہلاتا ہے اسے کس چیز نے compose کیا ہوا ہے کس type کی tissue نے compose کیا ہوا ہوتا ہے so it's called connective tissue اب skin کی ہم نے جیسے پہلے بات کی کتنے layer ہوتے ہیں men two layers ہوتے ہیں epidermis the first one and the second one is the dermis layer جو hypodermis ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ ہم skin کے layer میں count نہیں کرتے ہیں below the dermis present ہوتا ہے مگر اس کو ہم skin layers میں count نہیں کرتے ہیں اس کو ہم cutaneous membran بھی بول سکتے ہیں یہ fatty substance یہاں پر present ہوتے ہیں hypodermis میں جو کہ کیا ہوتا ہے fatty substance یہاں پر present ہوتا ہے تو hypodermis میں present ہوتے ہیں اس کو ہم count نہیں کرتے ہیں skin کی layer میں but یہ below present ہوتا ہے the dermis اور connection provide کرتا ہے باقی body کے ساتھ skins اور جو two main layer ہوتے ہیں وہ dermis and epidermis اب آگے جا کر ہم study کریں epidermis further divide ہوا ہے اس کے کچھ layers ہوتے ہیں اور dermis بھی further divide ہوا ہے اس کی two parts ہوتے ہیں تو آگے جا کر ہم ایک ایک part کو explain کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس epidermis جو کے five layers کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ five layers آگے جا کر ہم explain کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس present ہوتا ہے dermis جس میں two regions ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے papillary layer region دوسرا ہوتا ہے reticular layer یا reticular dermis papillary layer and papillary dermis اور اس کے نیچے present ہوتا ہے hypodermis سب سے پہلے epidermis the epidermis is the outer layer of skin سب سے پہلے superficial layer of the skin کون layer ہے epidermis ہے it is composed of keratinized stratified squamous epithelial اب یہ layer epidermis layer composed کیا ہوا ہے کس نے keratinized stratified squamous epithelial cells نے tissues نے کیا کیا ہے کم پوز کیا ہے no blood vessels important ہے MCQs کے لحاظ سے epidermis layer میں blood vessels موجود نہیں ہوتے ہیں it contains four types of cells اب epidermis layer میں four type cells present ہوتے ہیں کون کون سے cells ہوتے ہیں keratinocides جو keratin کو بناتے ہیں melanocides جو melanin کی formation کرتے ہیں linger han cells جو protection provide کرتا ہے اور اس کے علاوہ morkel cells جو کیا کرتے ہیں tactile کہلاتے ہیں جو کہ کسی بھی sensation کو detect کرنے کا کام کرتے ہیں سب سے پہلے keratinocides keratinocides it is about 90% epidermal cells 90% جو epidermal cells کہلاتے ہیں keratinocides cells کہلاتے ہیں important ہے MCQs کے لحاظ سے it produce keratin اب keratinocides cells کا کام کیا ہے یہ produce کرتے ہیں keratin کو اب keratin کیا کرتا ہے keratin protect the skin and underlying tissue from heat microbes and chemicals جس طرح ہم نے پہلی بات کی تھی کہ skin protection perform کرتی ہے protection provide کرتی ہے internal body کو تو اس میں first cell جو epidermal cells کہلاتا ہے keratinocides سے جو کہ keratin کو produce کرتا ہے اور keratin کا کام کیا ہے کہ یہ underlying جتنے بھی tissues ہوتے ہیں اس کو protect کرتے ہیں heat سے microbes اور chemical سے دوسرے any type of toxin chemical جتنے بھی ہوتے ہیں اس سے body کو protect کرتا ہے keratin 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 کیا keratin chemical جس secrete کرتا keratin keratin side cells the second one is melanocytes melanocytes it is 8% epidermal cells جو 8% epidermal cells جو 8% cells present ہوتے ہیں epidermis میں تو وہ کون سے cells کہلاتے ہیں melanocytes cells کہلاتے ہیں it produce the pigment melanin اس کا کام کیا ہے یہ pigment کرتا ہے کون سے pigment جس ہم melanin کہتے ہیں جو black pigment ہوتا ہے melanin is yellow red and brown black pigment اب melanin کیا ہے melanin ایک pigment ہے کس ٹائپ کا yellow red and brown black pigment ہے اب melanin کا کام کیا ہے melanin absorb the damaging ultra violet rays light or ultra violet rays جتنے بھی damaging layers ہوتا ہے جو ہماری internal body structure کے لئے نقصاندے ہوتا ہے damaging full ہوتا ہے جو body underlining tissue اور سلز کو ڈیمیج کرتا ہے تو اس light rays کو تو اس ultra violet rays کو absorb کون کرتا ہے melanin کرتا ہے the third one is langer han سلز اب langer han سلز کا کام کیا ہے langer han سلز participate an immune response against microbes جتنے بھی microbes اگر کوئی بھی microbes envid ہو جاتا ہے body کرتا ہے وہ microbes آپ کی body کے اندر نہ چلا جائے اور آپ کی under lining tissues کو کیا کرے ڈیمیج نہ کرے ان ویڈ سکن ان آر ازیلی ڈیمیج بائی یو وی لائٹ اور جو سکن ازیلی ڈیمیج بل ہوتی ہے لائٹ سے اس سکن کو کیا کرتا ہے ان نمبر ویری لیس نمبر جو اپی ڈیمی سیلز ہوتا ہے جو ڈیپ لیئر ہوتا ہے جسے ہم بیزل لیئر بولتے ہیں آگے جا کر ہم explain کریں گے لیئر کو اس لیئر میں پریزنٹ ہوتے ہیں مورکل سیلز مورکل سیل این ٹیکٹائل ڈیسک اب مورکل سیل کے ساتھ ساتھ یہاں پر مورکل سیلز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اور ٹیکٹائل ڈیسک بھی پریزنٹ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اب کسی بھی بندہ یا کسی بھی چیز کو ہم ٹیچ جب کرتے ہیں تو اس ٹیچ کو ڈیٹیک کرنے کا کام اس سیل کرنے کا کام کس چیز کا ہے مورکل سیلز کا ہے جو کہ اپیڈرمل سیلز کہلاتے ہیں اور جو بیزل لیر آف دا اپیڈرمس میں پریزنٹ ہوتے ہیں اب ڈیٹ کریٹنوسائیڈ جو کہ ڈیٹ کریٹنوسائیڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے ہمارا کیا یہ ہمارا پورا سٹرکچر ہے کس لیر پر کیا ہوتا ہے کانسیسٹ ہوتا ہے تو جو فائف لیر ہوتے ہیں آگے جا کر اب ہم ایکس پرنے والے ہیں تو اس فائف لیر میں ڈیفرن ٹائپ کے سیلز پائے جاتے ہیں جو فرس لیر ہوتا ہے وہ ڈیٹ کریٹنوسائیڈ سیلز کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ لیمیلر گرینیولز ہوتے ہیں جو کہ پریزنٹ ہوتے ہیں ڈیٹ کریٹنوسائیڈ اور کریٹنوسائیڈ کے بیچ میں اب کریٹنوسائیڈ کا کام کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس سٹریٹم بناتا ہے جو فرسٹ لیر جو فرسٹ لیر اپ اپی درمس ہوتا ہے تو فرسٹ لیر کو ڈیٹ کریٹنوسائیڈ جبکہ سیکنڈ لیر کو کریٹنوسائیڈ بناتے ہیں اس کے علاوہ لنگرہان سلز پریزنٹ ہوتا ہے یہ کیا ہے لنگرہان سلز ہے جو کہ ایمیون ریسپونس میں مائیکرو آرگینیزم فنکشن پر فارم کرتے ہیں اس کے علاوہ میلینوسائیڈ سلز پریزنٹ ہوتے ہیں میلینوسائیڈ سلز کا کام کیا ہے کہ یہ یلو ریڈ براؤن بلیک پیگمنٹ ہے اس کو کیا کرتے ہیں پروڈیوس کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکٹائل ڈیسک یا ٹیکٹائل ڈیسک یا مارکل سلز یہ ٹیکٹائل ڈیسک ہے اور یہ کیا ہے مارکل سلز ان دونوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کسی بھی ٹچ سنسیشن کو کنڈیک کرنے کا کام کرتے ہیں یہ سنسری نیوران ہے جو کہ ٹیکٹائل ڈیسک وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں سے سنسری نیوران یہ ٹچ انفارمیشن کو لے کر جاتا ہے کہاں پر برین میں تو ٹیکٹائل ڈیسک جاتا ہے اور ٹیکٹائل ڈیسک وہ جگہ ہے جہاں سے سنسری نیوران نکلتے ہیں اور آپ کے اس ٹچ کی سنسیشن کو لے کر جاتا ہے برین تک یہ فائف سلز جو پائے جاتے ہیں اس کے نیچے پریزنٹ ہوتا ہے درمس لیر یہ جو ایریا نظر آ رہا ہے یہ درمس لیر لیر اپی درمس کون کون سے ہوتے ہیں the first one is stratum corneum the word stratum mean stratum کا مطلب کیا ہے لیر لیر corneum اور stratum corneum the second one is stratum lucidum the third one is stratum granulism the fourth one is stratum spinosum and the fifth one is stratum basal or deep لیر the word stratum mean جو کہ ہم نے deep سے start کر رہے superficial کی طرف آتے ہیں تو سب سے deep لیر ہوتا ہے epidermis کا stratum basal یا basal stratum کہلاتا ہے تو basal کا مطلب کیا ہے bas یعنی سب سے نیچے والا ہم نے deep سے start کیا ہے superficial کی طرف آئیں گے single layer of columnar or cuboidal cells جو کہ single layer ہوتا ہے کس چیز کا cuboidal or columnar epithelial cells کا بنا ہوا ہوتا ہے cuboidal and columnar epithelial cells کیا ہے یہ ہم already پہلے explain کر چکے ہیں lower surface of cells attached to the dermis stratum basal کا lower surface ہوتا ہے وہ attach ہوتا ہے dermis کے ساتھ جو کہ کیا کرتا ہے nutrients کو receive کرتا ہے blood سے اب ہم نے پہلے بات کی کہ epidermis میں blood vessels present نہیں ہوتے ہیں تو آیا یہ nutrients کس طرح سے پہنچتے ہیں تو یہ stratum basal کیا کرتے ہیں جو dermis layer ہوتا ہے اس کی blood vessels سے کیا کرتے ہیں nutrients کو receive کرتا ہے mitoses occur and this layer اس کے علاوہ mitoses کہاں پر ہوتا ہے important ہے mc کے لحاظ سے mitoses کہاں پر ہوتا ہے bezels stratum میں ہوتا ہے یہاں سے cells جو ہے body کے cells وہ multiply ہوتے skin layers کے جتنے بھی cells کی multiplication ہو جاتی ہے وہ stratum bezels میں ہوتی ہے melanin is production کہاں پر ہوتی ہے stratum bezels میں ہوتی ہے تو important mc q یہاں سے بن سکتے ہیں stratum spinosem stratum spinosem جو کہ superficial to the stratum bezels present ہوتا ہے spinosem mean throne like active protein synthesis take place اب stratum spinosem میں کیا ہوتا ہے protein کی synthesis ہوتی ہے indicate silks growth and division اور جب protein کی synthesis ہوتی ہے تو یہ indicate کرتی ہے کس چیز سے silks growth کو اور division کو mitosis کہاں پر ہو رہا تھا stratum bezels میں stratum spinosem میں active protein synthesis ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے silks growth اور division جو ہے وہ possible بنتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے 8 to 10 rows of many sided keratinocide with bundle of tin of filaments اب یہ stratum bezel کس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے 8 to 10 keratinocide and with the bundle of tin of filaments یعنی small small filament like structure سے بنا ہوا ہوتا ہے appearance round and larger rounded and larger اور یہ appearance اس کی کیسی ہوتی ہے جو ہم نے پہلے دیکھ لیا تو اس کی appearance کیسی ہوتی ہے rounded and larger and size provide flexibility and strength to the skin skin کو flexibility اور strength provide کرتا ہے melanocides also appear in this layer اب melanocides جو کے سلز ہوتے ہیں جو پروڈیوز کرتے ہیں melanin پیگمنٹ کو کون سی لیر میں پریزنٹ ہوتے ہے اگر MCQ میں آ جائے تو وہ stratum سپائنوزم میں پریزنٹ ہوتے ہیں stratum granulism جو کہ سپرفیشیل پریزنٹ ہوتا ہے stratum سپائنوزم کو stratum granulism mean little grain like release the leopard ret secretion اب granulism stratum granulism کیا کرتا ہے leopard ret secretion کو کیا کرتا ہے release کرتا ہے اب stratum granulism بنا ہوا ہوتا ہے 5 layer 3 to 5 layers of flattened keratin oside سل سے the leopard ret secretion act as water and entry of for origin material اب یہ جو leopard ret secretion produce کرتا ہے اس کا کام کیا ہے کہ یہ water اور for origin material کی entry جو ہوتی ہے وہ باڑی کے اندر آنے نہیں دیتی ہے اس کے لیے یہ permeable نہیں ہوتا ہے کس چیز کی وجہ سے leopard ret secretion کی وجہ سے act their nucleus breakdown during apoptosis اور during apoptosis کیا ہوتا ہے apoptosis ہوتا کیا ہے the sudden cell death جو ہوتا ہے اس کی جو nucleus ہوتی ہے breakdown ہو جاتی ہے during apoptosis جاؤ stratum corneum جو کہ superficially present ہوتا ہے to the stratum granulism اچھا stratum corneum the word corneum mean horn like consists 25 to 30 layer of dead keratinocytes 25 to 30 layer of dead keratinocytes پر مستمیل ہوتا ہے important ہے mcqs کے لحاظ سے protect from microbial envision during injury اب stratum corneum کیا ہوتا ہے اگر ہماری skin میں کوئی injury لگ جاتی ہے کوئی چھوٹ لگ جاتا ہے کوئی خراش آ جاتا ہے تو اس time جو مائکروب کی entry ہوتی ہے اس کو اس سے ہماری internal body کو protect کرتی ہے مائکروب کو invid ہونے نہیں دیتی ہے کون سا layer stratum corneum constant exposure of skin to fraction stimulates constantly کیا ہوتے ہیں constantly اگر ہماری skin جو ہوتے ہے fraction کے ساتھ ہوتی ہے fraction کو تو اس time کیا ہوتی ہے chalice کی formation ہوتی ہے chalice کیا ہے abnormal growth ہو جاتی ہے کس چیز کی stratum corneum کی جس کی وجہ سے ہماری skin تیکنس ہو جاتا ہے اس تیکنس کو ہم کیا بولتے ہیں chalice کی formation بولتے ہیں وہ microbes کی envision microbes کو invade ہونے نہیں دیتے ہیں the last one جو سب سے superficial ہے stratum lucidum ہے lucidum mean clear present at fingertips palms soul consists 2 to 5 layers اب stratum lucidum جو کہ every year present نہیں ہوتا ہے خاص regions ہوتے ہیں جو sensitive region ہوتے ہیں یہاں کا skins ہوتا ہے وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے وہاں پر present ہوتے ہیں یہ fingertips پر present ہوتی ہے palms پر اور اس کے علاوہ souls پر present ہوتا ہے کون سا layer stratum lucidum important ہے mcqs کے لحاظ سے stratum lucidum every year to present نہیں ہوتا ہے مگر present کہاں پر ہوتا ہے finger tips پر اس کے علاوہ palms پر اور soul پر present ہوتا ہے اس کے کتنے layers پر consist ہوتا ہے keratonized cells کی dead keratin کی تو 5 3 2 5 layer پر consist ہوتی ہے contain large amount of keratin and thick plasma membrane اور اس layer میں stratum lucidum میں keratin کی amount بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا جو plasma membrane ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے larger ہوتا ہے as compared to the other skin یہ structure review ہے جو ہم نے پہلے بعد کی epidermis ہے یہ اس کی 5 layers ہے جو ہم نے ایک ایک کر کے explain کیا ہوا ہے اب dermis جو کہ second layer of the skin کہلاتا ہے the second and deeper part of the skin جو کہ second layer is called the dermis composed of connective tissue composed کس چیز سے ہوا ہوتا ہے connective tissue سے ٹھیک ہے composed of arular connective tissue اگر connective tissue کی بات کی جائے تو پھر connective tissue میں کس ٹائپ کی ہوتی ہے arular connective tissue سے بنا ہوا ہوتا ہے the second layer جو کہ dermis layer ہے skin کی deeper present ہوتا ہے to the epidermis collagen support the epidermis اس کے علاوہ dermis layer میں collagen present ہوتے ہیں جو کہ support کرتے ہیں کہ epidermis کی structure کو maintain رکھتا ہے elastin a similar protein keep the skin flexible اس کے علاوہ elastin present ہوتے ہیں اب الاسٹین کیا ہے similar to the protein structure ہے ایک chemicals ہے ایک solutions ہے جو کہ آپ کی skin کو flexible رکھتے ہیں this is the substance that allows the skin to spring back and to place when stretches اب elastin کی وجہ سے ہی elastin کیا ہے similar to the protein ہے اگر ہم اپنے skin کو stretch کرے تو واپس یہ elasticity ہے کہ کی وجہ سے ہے اور elastin جو کہ dermis layer میں present ہوتے ہیں the dermis can be divided into a papillary region and reticular region اب dermis layer کو ہم نے divide کیا ہوا ہے two region میں the first one is papillary region and the second one is the reticular region the papillary region make up about one fifth of the thickness of the total layer اب جو one fifth area اس کو cover کیا ہے papillary region mcqs کے لحاظ سے important ہے کہ dermis layer کی جتنی بھی fully thickness ہے اس میں سے one fifth area جو ہے اس ریجن کو ہم papillary region بولتے ہیں it consists of irregular connective tissue and contain elastic fiber اب اس میں irregular connective tissue ہوتا ہے اور اس کے ساتھ الاسٹین fiber present ہوتے ہیں کہ پر پریزن ہوتے ہیں papillary region of the dermis layer the reticular region which is attached to the subcutaneous layer اب papillary region کے below present ہوتا ہے reticular region جو کہ subcutaneous layer یا اس کو ہم hypodermis بھی بول سکتے ہیں اس کے ساتھ attachment میں رکھتا ہے dermis کو consist of dense irregular connective tissue containing fibroblast bundle of collagen and some elastic fiber اس کے علاوہ اس میں present ہوتا ہے کس چیز میں present ہوتا ہے reticular region of the dermis layer میں dense irregular connective tissue of fibroblast cells bundle of collagen and some elastic fiber present ہوتے ہے reticular region میں جو کہ attach dermis کو subcutaneous layer کے ساتھ subcutaneous membrane کے ساتھ یا hypodermis بھی اسے ہم بول سکتے ہیں summary of the papillary and reticular region of the dermis اب اس کی summary دیکھتے ہیں two regions ہوتے ہم نے پہلی بات کی papillary and دوسرا reticular region جو papillary region ہوتا ہے superficial portion of the dermis layer جو پہلے ہی بات کی one fifth portion of the dermis layer ہوتا ہے اس کو cover کیا ہے papillary region جو کہ superficial region ہے superficial present ہوتا ہے consist arular connective tissue with elastic fiber content dermal papillary and free narrow ending اور یہاں پر free narrow ending جو ہے وہ کون سی region میں present ہوتے ہے papillary region میں present ہوتے ریٹیکولر region کیا ہے ریٹیکولر region as a deeper portion of the dermis one fourth consists dense irregular connective tissue with bundle of collagen courses elastic fiber اور اس کے علاوہ irregular connective tissue کا بنا ہوا ہوتا ہے ریٹیکولر region اور اس میں collagen اور elastic fiber present ہوتے ہے specifiber between fiber contain few edipose tissue sills hair follicles neuro sebaceous gland and sodoriferous gland اب sodoriferous gland کیا ہے اور اس کے علاوہ sebaceous gland کیا ہے یہ آگے جا کر ہم explain کریں گے مگر یہاں پر یاد رکھئے گا کہ hair follicles sebaceous gland and sodoriferous gland یہ present کون سے region میں ہوتا ہے ریٹیکولر region of the dermis layer میں present ہوتے ہیں important ہے mcq کے لحاظ سے the subcutaneous tissue are hypodermis جو below the dermis present ہوتا ہے it is the deepest layer of the skin جو skin کا deepest layer ہے جسے ہم man layer میں count نہیں کرتے ہیں مگر skin کو connect کرتا ہے underlining tissue کے ساتھ اور اس کو subcutaneous layer یا subcutaneous tissue اور اس کے ساتھ hypodermis layer بھی بولتے ہیں subcutaneous tissue which is also known as the hypodermis is the inner most layer of the skin it made up of fats and connective tissue that hovers larger blood vessel and narrows اب hypodermis کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے fats اور connective tissue کا جہاں پر larger blood vessels اور نرو سلز کیا ہوتے ہیں present ہوتے ہیں subcutaneous tissues act as an insulator and regulates body temperature اب یہاں پر fats present ہوتا ہے تو fats کیا insulator کام کرتی ہے تو subcutaneous layer کیا ہے یہ insulator بھی کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہماری body کی جو temperature ہوتا ہے اس کو regulate کرنے میں important function perform کرتا ہے it is missing on parts of the body where the skin is especially thin the eyelids nipple and genitals اب یہ subcutaneous layer بھی everywhere present نہیں ہوتا ہے اس جگہ میں missing ہوتا ہے جہاں پر skin جو ہماری ہوتی ہے وہ thin ہوتی ہے پتلا skin جہاں پر present ہوتی ہے تو ان جگہوں پر hypodermis لیر present نہیں ہوتا ہے اگزمپل دیا ہوا ہے کہ آئی لیڈز کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آئی لیڈز کی جو skin ہوتی ہے وہ thin ہوتی ہے تو وہ پر hypodermis present نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ nipple اور genitals area جتنے بھی ہے تو وہ پر hypodermis layer absent ہوتا ہے important ہے MCQs کے لحاظ سے YVA کے لحاظ سے بھی important ہے YVA میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی جگہ ایسے ہیں وہاں پر hypodermis layer present نہیں ہوتا ہے shock absorber protect internal organ from injury اس کے علاوہ hypodermis layer as a shock absorber کام کرتا ہے اور ہماری internal جتنے بھی organ ہے اس کو injury سے during trauma بچاتے ہیں یا سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ اس hypodermis layer میں fat store ہوتے ہیں fat کا بنا ہوا ہوتا ہے connective tissue کے ساتھ ساتھ تو اس نے fat کو reserve کیا ہے جب بھی ہماری body کو extra calories کی extra energy کی need ہوتی ہے تو اس time ہم hypodermis layer میں جتنے بھی fats reserve ہوتے ہیں اس کو بھی utilize کر سکتی ہے تو اگر ہم extra energy کی جب body کو need ہوتی ہے اور باہر سے آپ کو energy نہیں مل رہی ہے اور آپ کی skin کو extra need ہوتی ہے extra calories کی need ہوتی ہے تو اس time ہماری body کے لئے hypodermis جو ہے کر سکتی ہے the blood vessels narrow limb vessel and hair follicles also cross through this layer اب جو hair follicles ہوتے ہیں limb vessel اور narrow vessel جو ہوتے ہیں جو cross کرتے ہیں کون سے لئر کو hypodermis لئر سے ہی نکلتے ہوئے آگے کی طرف جاتے ہیں تو یہ تا آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر جس میں ہم نے epidermis dermis اور hypodermis کو fully explain کیا آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر اس ویڈیو لیکچر میں جس بھی سٹوڈن کو جس ٹائپ کا مسئلہ ہو وہ ہم سے تو کمنٹ سیکشن یا ہمارے واتس اپ نمبر کے تو پوچھ سکتے ہیں دوسری ویڈیو میں جو دوسرا سیکنڈ پارٹ ہے اس ویڈیو لیکچر کا اس میں ہم نے اسی سٹرکچر آف سکن کو کمپلیٹ لی explain کیا ہوا ہے جس میں ہیر اس کے علاوہ نیل اور جتنے بھی گلینڈ ہوتے جو کہ سیبیشیس گلینڈ سمنیفیرس گلینڈ جتنے بھی گلینڈ ہیں ہیر نیلز وہ ہم نے explain کیے ہوئے ہیں اس کا ویڈیو لیکچر لینک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ چاہے تو یہی سے جا کر ویڈیو لیکچر نمبر سیکنڈ جو کہ اسی سر سٹرکچر آپ سکن کے حوالے سے ہیں دوسری ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ